چار بڑی خبروں میں سب سے پہلی خبر آپ کو بتا دے جو کہ دلی سے ہے دلی میں شراب پر سیاسی سرور چڑھا ہے بی جے پی اور عام آدمی پاتھی آنمستان میں ہے نئی شراب نیتی کو لے کر سیاسی گیرابندی لگاتا جا رہی ہے اگلی بڑی خبر آپ کو مقصود خان بتائیں گے دیکھیں دوسری بڑی خبر دلی کے قریبی نویڈا سے جہاں پر اپنے آپ کو بی جے پی کا نیتا بتانے والے ایک شخص نے محلہ کے ساتھ سلوکی کی گالی گلوچ کی اسے دھکا تک دیا اس کا ویڈیو وائرل ہوا اور اسی کے بعد پولس نے کیس درج کیا اور اس کی تلاش کی جا رہی ہے تیسری بڑی خبر آپ کو بتائیں گی میری سہی ہوگی پریہ سنگھ تیسری بڑی خبر دراصل بیہار کی رازدھانی پٹنا سے ہے موجودہ ستہ دھاری پارٹی جی ڈیو سے ہے دراصل اپنی ہی پارٹی کے نیتا ہے رام چندر پرساد سنگھ جن کے خلاب مورچہ کھول دیا گیا ہے نو سال میں انٹھاون پلوچ بنانے پار آر سی پی سنگھ اب گھر چکے ہیں لگتار یہ آروپ لگ رہے ہیں چوتھی بڑی خبر انجنی بتائیں گے آپ کو چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ کالا کپڑا پہن کر کانگریس نے کل درشن کیا تھا اب اس پورے ماملے میں سیاست زور پکڑ لی ہے سیاستی لفڑے میں فس چکے ہیں کانگریسی سنت لوگ ناراض ہیں انہوں نے دھروت کرنا شروع کر دیا رام مندر ستھاپنا دیبس کے موقع پر کالی کپڑے پہن کر جو بھروت کیا گیا اس پر اب جو ہے سیاست ہو رہے اور دلی میں افایار بھی درش کر لی گئی ہے چار کپار میں آج کے سب سے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں دلی میں پرانی شراب کو لے کر اب نیا سنگرام شروع ہو گیا ہے منیش سودیا نے LG کو ہی گھٹ دہتک ترے میں کھڑا کر دیا ہے اس کے بعد بی جے پی اور آم آدمی پاچی کے پیچھ سیاسی جنگ اور تیز ہو گئی ہے دلی میں ہی شراب نیتی پر سیاسی سنگرام تیز ہو گیا ہے LG کو ہی سیسودیا نے کٹ گرے میں کھڑا کر دیا دراصل LG کے آدیش پر ہی شراب نیتی لاغو ہوئی یہ کہا گیا LG کی بھومی کام کی اس دی بی آئے جانسوں سے سیسودیا کی طرف سے یہ بھی مانگ کی گئی ہے اوپراج اپال نے ویڈرز کو فائدہ پہنچایا ہے دلی میں شراب پر سیاسی سرو آروپ پرکتہ روپ میں LG حضور رازانی دلی کی سیاسی فضاؤں میں شراب گھوم رہی ہے شراب نیتی پر دلی سرکار اور وی جے پی میں پھنی ہوئی ہے ڈیپیٹی سی اے منیش اسی سودیا نے شراب نیتی میں آبو پراج اپال کو گھیرا ہے اور سی بی آئی جانس کی مانگ کر ڈالی ہے منیش اسی سودیا کا یہ کہنا ہے کہ شراب کی دکانوں کے لائسنس LG کی منظوری کے بعد ہی دیے گئے تھے دکان کھننے کے پرستاو پر LG کی طرف سے ہی بتلا ہو ہوا LG کے فیصلے سے کچھ وینڈرز کو فائدہ بھی ہوا پوری پولیسی کو بہت دھیان سے پڑھا اور اس میں کئی مہتفون اور بڑے بڑے سجیشن دیے کہ اس میں یہ پریورتن کر دو یہ پریورتن کر دو اس طرح کا بدلہ کرو LG صاحب کے سارے سجیشنز کو سویکار کر کے کیابنیٹ نے پھر سے جون میں نئی پولیسی LG صاحب کے پاس بھیجی اور اس طرح سے پھر اس کو LG صاحب نے منظوری دی تو LG صاحب کے پاس دو بار جا کے بہت دھیان سے پڑھ کے انہوں نے اس پولیسی کو پاس کیا تھا LG کے بچاؤں میں اتری بیجی پی منیش اسی سودیا پر قرارہ پلچھوار اپرا جپال سیکریٹری ایٹ سے اپنے بچاؤں میں کوئی بیان آتا اس سے پہلے ہی مورچوا بیجی پی نے سمال لیا دلی سرکار پر ساڑھے تین ہزار کروڑ کے راجس و نقصان کی آروپ مردی اور کہہ دیا کہ فائدہ تو عام آدمی پارٹی نے اپنے قریبیوں کو پہنچایا دلی کے لوگوں یہ روج آپ سے جھوٹ بولتے تھے اور آج جب کیس ہو گیا تو سچ سامنے آیا نو ہزار کروڑ رپی آنی کیون پہنچی سو کروڑ رپی آمدن ہوئی اور باقی سارا پیسہ پونجی پتیوں کو اروند کیجریوال نے لٹایا ہے یہ گپلا چھوٹا نہیں ہے سو دو سو چار سو کروڑ کا نہیں ہے ساڑھے تین ہزار کروڑ رپی آ پونجی پتیوں کی جیب میں گیا ہے جو اروند کیجریوال کے کہنے پر گیا ہے سی سودیا نے صاف کیا کہ نئی شراب پولیسی میں دلی میں شراب کیوں دکانے نہیں پڑھیں گی ادھر بی جے پی نے آروپ لگایا کہ سی سودیا اپنا بچہاؤ کر رہے ہیں بی جے پی آئی ٹی سیل کے چیف امیت مالوی نے ٹویٹ کر کہا کہ سی سودیا کو معلوم ہے کہ وہ فس گئے ہیں سی سودیا بھی جیل میں ستیندر جین کو جوائن کرنے کے لئے تیار رہے ہیں کیونکہ کانون کے لمبے ہاتھ ان تک بھی پہنچنے والے ہیں منیش ششودیا جی کے پیچھے اور آم آدمی کے پیچھے جب سی بی آئی ای ڈی اور ایکنومک ایفنس اوفنس ونگ لگی تو اچانک ان کو یاد آیا کہ اچھا اب یہ پورا ماملہ ڈائیورٹ کیسے کیا جائے بلی کا بکرا کسی اور کو کیسے بنایا جائے تو ال جی کو گھسیٹ کر لے کر آؤ ال جی دویچارہ پریس کانفرنس تو کر نہیں سکتا ہے وہ تو پولیٹیشن نہیں ہے تو ال جی کے گردن کے اوپر چاکو چھوڑی چلا تھے آبکاری ادھیکاریوں پر کارروائی ال جی نے چلائی آبکاری ویبھاگ پر تلوار اس بیچ دلی میں آبکاری ویبھاگ کے گیارہ افصاروں پر ال جی آفیس نے کارروائی کی گیارہ ادھیکاریوں کو سسپینڈ کر دیا گیا پورو آبکاری کمیشنر آراب گوپی کرشن کو بھی سسپینڈ کیا گیا پورو آبکاری ڈیپیٹی کمیشنر آنند تیواری بھی سسپینڈ ہونے والے ادھیکاریوں میں شامل ہیں آم آدھیک باڑی کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا سنیا کہ اوپ راجے پال نے کچھ فیصلے ایک سائز ڈیپارٹمنٹ کی پولیسی میں ایسے کیے جس سے چنی ہوئی سرکار کو یعنی کی سرکاری خزانے کو کئی ہزار کروڑ کا نقصان ہوا اگر کچھ نہیں کیا تو کچھ نہیں ملے گا کچھ کیا ہے تو ملے گا اور ایسے بھی سی بیر تو آپ کی اپنی ایجنسی ہے چلی آج کی بڑی خواب بتائیں مہنگائی پر کالے کپڑے میں کانگریس کا نتاؤن نے ویروت کیا اس پر سن سماتھ کی لوگ پڑک گئے ہیں رام بندر شرنیاز کی تاریخ پر کالے کپڑے پہن کر کیوں ویروت پتہ شنیا گیا کانگریس کھو چکی ہے اپنی ویشو سنیتا یہ کہنا ہے جگت گرو رام دریشو آچار جی کا اور انہوں نے کہا کہ اب تو موہ پر کالے کپڑے پہن کر ویروت مارچ نکالا تھا تن پر کالا کپڑا من میں رام دروح مہنگائی تھا بہانا رام بھکت نشانا راہول کا رن یا فرسے تشٹی کا رن رام مندر کے بیروت میں کالا پریوگ شلانیاز کے دن سیاسی بگن شکروبار کو کانگریس نے مہنگائی جیشتی اور کین سرکار کی نیتیوں کے خلاف بھلا بولا سب سے پہلے سونیا نے کانگریسی سانسدوں کے ساتھ سانسد میں کالے کپڑے پہن کر جمکر نارے بازی کی تو راہول کالے کپڑوں میں سانسد سے راشت پتی بھون تک مارچ کے لیے نکلے لیکن پولیس نے انہیں روک دیا اور ہراست میں لے لیا اس کے بعد پریانکہ گاندھی بھی کالے لباس میں اپنے سانسدوں کے ساتھ پی ایم آواز گھیرنے کے لیے نکلی لیکن یہاں بھی پولیس نے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا کہنے کو تو کانگریس کا یہ پردرشن بہنگائی جیشتی اور بیروزگاری کے خلاف تھا دیش بھر میں کالے کپڑوں میں ویروز پردرشن کے نام پر ہنگامہ بھی کٹا لیکن شام ہوتے ہوتے گریے منتری امیشاہ نے جوابی مورچہ سمھالا تو کانگریس کی پوری بساتھ ہی پلٹ گئی گاندھی پریوار پر ایڈی کی کاربائی کے ویروز کے لیے کانگریس نے مہنگائی کی آڑھ والا راستہ چنا تھا لیکن پانچ اگست کی جس تاریخ پر کالے کپڑوں میں پردرشن کی رنیتی اس نے بنائی وہ رام مندر کے شلانیاز کی تاریخ تھی وہ جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کی تاریخ تھی وہ پاکستان پر سرجکل سٹرائک کے فیصلے والی بڑی تاریخ تھی یہ وہی تاریخ تھی جسے رام مندر نرمال دیوست کے روپ میں دیش کی جنتہ دیکھتی ہے کیونکہ یہ تاریخ پانچ سو سالوں کے اتحاس کو بدلنے والی تاریخ ہے ایسے میں کالی پٹی کی جگہ پوری طرح کالے کپڑوں میں کانگریس کا پردرشن سیدھے طور پر بی جے پی کے نشانے پر آ گیا گری منتری امیشہ نے کانگریس کے پردرشن کو تشتی کرن کی راجنیتی کو شہ دینے والا ٹھہر آیا تو ادھر یوپی میں سی ایم یوگی بلیک فرائیڈے والی سیاست پر آگ اگلتے دیکھے بی جے پی نے جس موڑ پر کانگریس کو گھیرا ہے اس پر جواب دینا کانگریس کے لیے قطعی آسان نہیں ہوگا کیونکہ سوال وہی ہے بی جے پی نے یہ سوال کھڑے کر ایک بار پھر کانگریس کو اسی کی بنائی زمین پر پٹکنی دے دی ہے لہٰذا مہنگائی بی روزگاری اور جی ایش ٹی پر سرکار سے سوال کرنے نکلی کانگریس کو ہی اب اس پر اٹھ رہے سوالوں کا جواب دینا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو آپ دیکھئے کالے کپڑے میں ویروت پردشن تو کیا گیا مہنگائی کے نام پر لیکن اب کانگریس فستی نظر آ رہی ہے رجنیش ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی رجنیش کل مہنگائی کے نام پر ویروت پردشن تو ہوا کالے کپڑے میں لیکن اب یہ کالا کپڑا کانگریس کی لیے بھاری پڑ گیا ہے دیکھئے بلکل جس طریقے سے کانگریس نے کل مہنگائی اور جی ایچی کو لے کر ویروت پردشن کیا تھا اسے لے کر ناصد گرہ منتری عمید شاہ بلکی یو پی کے جو سی ایم ہے یوگی آدیتی نات انہوں نے بلیک فرائیڈے تک کا نام دے دیا وہیں اگر بات کی جائے جو پانچ اگست کی جو تاریخ چنی گئی تھی اس پہ مجھے لگتا ہے کہ کانگریس تو ہومورک نہیں کیا تھا اور ہومورک نہ کرنی کی وجہ سے وہ اپنے ہی چکر ویو میں پھس گئی اب جبکہ امید شاہ نے ان سے جواب مانگا ان سے ان کو کہا کہ رام جن بھومی کے جو پوجن کے دن کو انہوں نے چننا اور اب اسی کو لے کر راجنیتی گھر میں جائے وہ کالے کپڑے پہننا ہوں یا پھر ویروت پردشنگرام بہت شکریہ راجنیچ اس سب کی بیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے بڑی خبر نویڈا سے جا پر مہلا سے بتتمیزی کرنے والے نیتا پر پولس نے شکنجا قصد دیا ہے شرکان تتیاغی کی تین گاڑیوں کو پولس نے اپنے خمزے میں لے لیا بتتمیز نیتا پر نویڈا پولس نے ایف آئی آر بھی درج کی ہے جگہ جگہ اس کی تلاش کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے پتنی کو ہراست میں لیا گیا ہے پوشتات کی جا رہی ہے تاکہ شرکان تتیاغی کی لوکیشن کا پتہ لگایا جا سکے یہ ہر سوسائیٹی کی کہانی ہو سکتی ہے نویڈا کے سیکٹر 93 بھی میں اپنی آپ کو بی جے پی کسان موچا کے راشتری کارکانی کی صدق سے بتانے والا شرکان تتیاغی نام کا شخص پشلے تین سالوں سے اپنے فلیٹ کے آس پاس اتکرمڑ کر رہا تھا آج دبلوے سے لے کر سوسائیٹی کے لوگوں نے اس کا ویروب بھی کیا ایک دن شرکان تتیاغی نے اپنے رسوخ کے نشے میں حدے پار کر دی سڑک چھاپ نیتا کی سڑک چھاپ حرکار سڑک چھاپ نیتا بھاگا BJP کے سمبل کوئی سڑک چاپ نتا نے دبنگئی کا برانڈ بنا لے اور اسی قدم پر سوسائیٹی میں کومن ایریا کی زمین کو پرائیویٹ گارڈن میں تبدیل کرنے کی ہماکت کر رہا تھا اور جب معاملہ درچ ہو گیا تو فرار ہو گیا تھا اس وقت سپورٹ پر ہم موجود ہیں وہاں سے ہر ایک چیز ہر ایک جانکاری آپ کو پہنچائیں گے اس وقت مرسا تینہ جی ہیں ہمارے ہی اومیکش میں ایک مہیلا کے ساتھ فیمیل کے ساتھ اتنا گندہ بہیف کیا بتمیزی بھی ہوئی جس بھی طرح کیسے ویڈیو میں ہم دیکھ پا رہے ہیں اپنے درشو کو دکھا رہے ہیں تو ایک مہیلا کا جو اپمان لگاتار گندی گندی گالیاں دی جا رہی دھکا دیا گیا ان کو اور سو لوگ یہاں کھڑے کے دیکھ رہے تھے ان کے ایٹیٹیوٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خوف ان کی طرف سے تھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھا ان کو بچانے کے لیے وہ اکیلی کھڑی رہی موکے پر جا کر موائنہ بھی کیا تھا نوائیڈ آثورٹی نے پندرہ دن میں عویت مرمار توڑنے کا نوٹس بھی دیا تھا چاگی نے کسی عویت مرمار کو نہیں چھوڑا نہیں اتکرمڑ چھوڑا اس شخص کی دبنگیں اتنی تھی کہ ابھی بھی اپنے گھر کے آگے کومن ایریا بنائے پرائیویٹ گارڈن میں مالی کے ذریعے پودھے لگوا رہا تھا اور اسی کا بیروت کرنے پہنچی مہیلا سے بس سلوکی کرنے لگے ماملے نے سیاسی موڑ بھی رہ لیا پرانگلس اسے پرامختہ سے اٹھانے میں لگی ہوئی ہے اور بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ تصویروں کو پیش کرتے ہوئے بی جے پی پر ایسے نیتا کو بچانے کا آروپ لگا رہی ہے جبکہ بی جے پی جاگی سے کوئی ناتا نہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اس مہلا کے ساتھ ایک ریزیڈنشن سوسائیٹی کے اندر اس طرح کی گنڈا گردی بتمیزی ہو سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں نویڈا کے عام لوگ آج کے سمیے میں سیف نہیں ہیں میں نویڈا کے پرشاسن سے نویڈا کی پولس سے نویڈا کے پولس کمیشنر صاحب سے یہ نیویدن کرنا چاہتی ہوں اور ایک عام گنڈے ایک اپرادی کے ساتھ مہلاوں کے ساتھ ابھدرتہ کرنے والے ویقتی کے ساتھ جو ویبھار ہونا چاہیے جو کاروائی ہونی چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہی کاروائی آپ اس وقتی کے ساتھ کریں گے میں آپ سبھی کو ابگت کرانا چاہتا ہوں کہ شریکان تیاغی نام کا ویقتی بھارتی جنتہ پارٹی کسان مورچہ کا راستی کارکانی کا میمبر کبھی نہ تھا نہ کبھی ہے اس کا کسان مورچے سے کوئی باستہ نہیں ہے سرکار اور کانون اپنا کام کرے اس کے خلاب اچیت کاروائی کانونی کاروائی کرے یہ ہم چاہتے ہیں پولس تب کا لباس شریکان تیاغی کی تلاش کر رہی ہے اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا اس کی کار ضبط کر لی گئی ہے اس ماملے کا نویڈا پولس کے دوارہ تورچ انگیان لیا گیا اور ابھیوک پنجی کرت کیا گیا ہے اس وقت ابھیوک پرار ہے جس کی گرفتاری کے لیے ٹیم گٹھت کر دی گئی ہے علاق یہ پہلا ماملہ نہیں ہے جب شریکان تیاغی سرخیوں میں دو سال پہلے شریکان تیاغی ایک مہیرہ مطر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے لخناؤں کی گومتی نگر میں پکڑے گئے تھے جب شریکان کی پتنی نے جم کر ہنگامہ کیا تھا پروری دو ازار بیس میں لخناؤں کی گومتی نگر میں رنگے ہاتھ پکڑے گئے تھے شریکان تیاغی گین بوت اپارٹمنٹ میں کرائی کی فلیٹ میں مہیرہ مطر کے ساتھ پکڑے گئے تھے شریکان کی پتنی اپنے دو بچوں کے ساتھ فلیٹ پر پہنچ گئی ہنگامہ ہوا اور ماملہ گومتی نگر تھانے تک پہنچ گیا پتنی نے شریکان تیاغی کے خلاف تھانے میں شکایت گئی ظاہر ہے شریکان تیاغی نام کا یہ شخص رسوخ اور حنک کے چلتے عادتاً خصوروبار اور ایسی سے جڑی ایک اور بڑی خبر نویڈا کی ہی اومکس سوسائیڈی پہنچے ہیں مہیرہ شرما شریکان تیاغی بی جے پی کا ممبر نہیں ہے پورو کیندری منتری موجودہ سانسد مہیرہ شرما کی طرف سے بیان دیا گیا شریکان تیاغی دوشی ہے وہ بکشا نہیں جائے گا شریکان تیاغی پر پانچ اور دھارائیں لگائی گئی ہیں سنواتے ہیں آپ کو مہیرہ شرما نے کیا کہا جب سے یہ ویڈیو بائرل ہوا اس کے بعد سے لگاتار پولیس کی طرف سے ایکشن لیا جا رہا ہے اور بی جے پی کے طرف سے یہ صاف کر دیا گیا کہ شریکان تیاغی جو کی خود کو بی جے پی کا نیتہ بتاتا تھا اور سوسائیٹی کے لوگوں کو دھونس دیا کرتا تھا کہ وہ بی جے پی میں ہیں اب اس کو لے کر بی جے پی کے تمام بڑے نیتاغوں کی طرف سے صاف کر دیا گیا کہ اس کا بی جے پی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے اور اب اگلی خبر بیہار سے ہے جے ڈیو کے پورو راشفیہ ادھیاکشہ آر سی پی سنگھ رشتہ چار کے آروپ لگنے کے بعد جے ڈیو پارٹی نے نوٹس بھیج کر ان سے جواب مانگ لیا آر سی پی سنگھ پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپنے پریوار کے نام پر پچھلے نو سال میں بے حساب سمپتی خریدی ہے لیکن اس کا بیورہ دوہزار سولہ کے راکستہ چناؤں میں حلف نامہ میں انہوں نے نہیں دیا تھا دیکھئے دوہزار سولہ کا جب چناؤں ہوا تھا اس کے بعد سے یہ سوال اٹھ رہے تھے لیکن آپ یہ سوال سان وچہ نہیں پوچھ چکے ہیں پریشلے نو سال میں بے حساب اکون سمپتی انہوں نے جمع کی ہے گیڑیو کا سنگرہ اور سی پی سے مانگا حصہ چالیس بگا زمین ماملہ ہوا سنگیر کروڑوں کا بنایا مال اور وپکش ہوگا لار بیہار کیراجنیتی میں سب کچھ فیک نہیں چل رہا ستہ دھاری پارٹی جیڈیو میں بھی متویج خبریں سامنے نکل کر آ رہی جس کے جلتے پوروراشتری ادھیکشو آر سی پی سنگھ کی مشکلیں بڑھنے لگی پارٹی کی اوڑتے ان کو شوگوز نوٹس بھی بھی جا گیا یہ نوٹس نالاندہ جلے کے جیڈیو پرکاند ادھیکش کے آروپ پر بھی جا گیا ہے اس نوٹس کو دیکھیں تو جیڈیو نے آر سی پی سنگھ پر پاروک شروب سے برشتہ چار کا آروپ لگایا آر سی پی سنگھ پر جیڈیو میں رہتے اکود سمپتھی جوٹانے کا آروپ جیڈیو کے پردیش ادھیکش امیش کشوہ کی اوڑ سے یہ جواب طلب کیا گیا آر سی پی سنگھ اوڑ سال دوہزر تیرہ دوہزر بائیس تک پروپٹی آرجت کرنے کا آروپ ہے نو سال میں انٹھاون پلوچ خریدنے کی آروپ ہے نالاندہ جلے کے دو پرکاندوں میں چالیس بگا زمین خریدنے اور زمین کو دان میں دینے گا آروپ بھی آر سی پی سنگھ پر لگا ہے کئی اور زلوں میں بھی ان کی سمپتھی انہوں کی بات کہی گئی ہے آدھیک سدھیک زمین پتنی اور دونوں بیٹیوں کے نام پر خریدی گئی تھے ان سمپتھیوں کا چنانوی حلف نامے میں ذکر نہیں کیا گیا تھا پارٹی کاروپ ہے کہ جیڈیو کے پور وراشتری اڈکشن نے اس بات کو چھپائے رکھا جیڈیو نے یہاں تک کاروپ لگایا کہ آر سی پی سنگھ نے اپنی پتنی کے نام پر کئی سمپتھی لے رکھی ہے یہاں جتنی بھی سمپتھی آپ دیکھ رہے وہ ساری چیزیں جو ہے آر سی پی سنگھ کی ہے اور یہ جو سامنے جو آپ کو مندر دیکھ رہی ہے وہ مندر اور طلاب یہ جو ہے یہاں پہ اور کئی جگہ پہ یہ جو نیرمان ہو رہا ہے یہ سب انہی کا جو ہے